اسلام علیکم دوستو میرا نام گلدار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گل اکیڈمی افیشل یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کرنٹ افیر ایم سی کیوز دو ہزار بائیس کے ایم ترین پسچن ڈسکس کریں گے ٹوٹل ہم نے ایک سو پچاس ایم سی کیوز کٹھے کی ہیں جو کے لاس فور منت کے ایم ترین ایم سی کیوز ہیں اور فرسٹ پارٹ جو ہماری ویڈیو کا اس میں ہم ایک سے لے کے پچاس ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اور باقی کے جو رومیننگ ایم سی کیوز ہیں وہ ہم اپنے آنے والی دو مور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ذرخواستے کے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہار نہیں آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے دوستو یہ آپ لوگوں کو ایک طرف سے ہماری حوصلہ فضائی اگر آپ سسکرائب کر دیں گے اسے ہمیں کرچ ملتا ہے اعمت ملتی ہے اور نئے جدبے سے آپ لوگ کے لیے معلومات کٹھی کر کے شیئر کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کتنے دیز تک پرائم میریسٹر رہے ہیں جو یہ تیرہ سو بتیس دن بنتے ہیں جی تھرٹین تھرٹی ٹو ڈیز اعمران خان سرڈ ایز پرائم میریسٹر آف پاکستان ٹکٹی آپشن سی ہمارا رائی ٹانسر ہے یہاں پہ میں آپ لوگ ہائی لائٹ بھی کرتا چلتا ہوں ساتھ ساتھ ہاؤ منی منت اعمران خان سرڈ ایز پرائم میریسٹر آف پاکستان اگر ہم انی دیز کو مہینوں میں کنورٹ کریں تو کتنا عرصہ بنتا ہے تو وہ بنتا ہے جناب آپشن سی ہاؤ لانگ ڈیز ایمران خان سرڈ ایز پرائم میریسٹر آف پاکستان اگر اس کمیئر میں کمپلیٹ کریں دوستو کیونکہ کوسچن اگزام میں وہ کسی بھی پائنٹ سے دیکھ سکتا ہے یا آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے تو یہ آپ تینوں آپشن کو اچھی صرف سے دیکھیں ڈیز کے اعتبار سے بھی منت کے اعتبار سے بھی اور ایئر کے اعتبار سے تو کدرہ بنتا ہے تین سال سات ماہ تینس دن بنتا ہے آپسن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے جماعت دعویٰ چیف حافظ سعید حافظ محمد سعید انٹینسس ٹو ڈیش جیل ان ایئر فارہ ٹروریزم جیل بھیجا گیا تو وہ ہے جناب تھرٹی تھری ایئر کے لیے انہیں جیل میں بھیجا گیا ہے جو کہ حافظ محمد سعید جن پر ٹروریزم داشتگردی کے الزام ہیں جی ہوئی اس دا کرنٹ پرائم میریسٹر آف پاکستان پاکستان کے کرنٹ پرائم میریسٹر کون ہے جو کہ نئے ساری پی ایم بنے ہیں شباز شریف الیکٹرڈ ایز ایڈیش پرائم میریسٹر آف پاکستان پاکستان نمبر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنا نمبر ہے شباز شریف کا تو وہ ہے ٹونٹی تھرڈ یعنی تیسویں پرائم میریسٹر ہیں آف پاکستان ہوئی اس دا کرنٹ گورنر آف خیبر پختون خواہ کے پی کے تو دوستو جب سے یہ طریقہ دم اعتماد جمع ہوئی ہے تب سے جو کی پی کے گورنر تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا لیکن ابھی تک جو نیو گورنر ہے وہ ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا گیا تو اس وقت جو بجدہ صورتحال اس وقت کوئی بھی کی پی کے کا گورنر نہیں ہے جو کے نام ضد کیا گیا ہو آنے والے وقت میں شاید کوئی نام سامنے آ جائے لیکن ابھی تک کی معلومات کے مطابق ابھی کوئی بھی گورنر کی پی کے کا الیکٹ نہیں ہوا ہے شباز شریف was elected as a third prime minister 23rd prime minister اور پاکستان on which date تو یہ ہے جناب 11 اپریل 2022 collect ہوئے ہیں اپشن بھی ہمارا رائٹ آنسر ہے who become the first prime minister in Pakistan history to have removed from office through a non confidence vote تو یہ ہمارا رائٹ آنسر نے دوستو عمران خان ساہمیں جو کہ پاکستان کی history میں پہلے prime minister بن گئے ہیں جن کو vote of non confidence کے ذریعے سے عدد سے علاقہ کیا گیا ہے اور یہ بھی پاکستان کی history میں ایک ریکارڈ ہے اور پہلے ملائے منسٹر ہے جی ڈیش ووٹ had been cast in favor of no confidence motion against prime minister of پاکستان کتنے تھے تھے وہ ہے جناب 174 ووٹ پڑے ہیں جی the opposition no trust motion against prime minister عمران خان succeeded on which date کس date کو سکسیڈ ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے جی 10 اپریل 2022 کو یہ جو no vote of no confidence کی جو movement ہے وہ کامیاب ہوئی یا قومی اسمبلی میں پیش کی گئی against prime minister of پاکستان when عمران خان lost vote of confidence کس date کو کوئی کیا تو کیونکہ اب no confidence vote 10 کوئی تھی تو 10 اپریل 2022 کو ہی عمران خان lost his confident vote پاکستان speaker national assembly اسد کیسر design on which date کس date کو کیا تو وہ 9 اپریل 2022 کو resign دیا جس کی جگہ پہ یا صادق صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس چیئر کیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ان کی جگہ پہ کون کس نے قومی اسمبلی کا اجلاس چیئر کیا تو وہ اجازہ یا which of the following date عمران خان government restored by the supreme code of پاکستان تو وہ 7 اپریل کو جناب 2022 کو سپریم کورڈ نے کیا strength needed for success of no confidence motion in national assembly کتنی strength ترکار ہوتی ہے تو وہ option 172 seat required ہوتی ہیں جو total 342 سیٹ ہوتی جن میں سے 172 سیٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ قومی اسمبلی میں اپنی اقصیت کے بلبوتے پر vote of no confidence کی طریق جمع کروا سکتے ہیں کیونکہ 172 vote چاہیے کسی بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لئے تو اس لئے vote of no confidence کے لئے بھی 172 vote درکار ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس 172 vote مجود ہیں تو آپ کسی بھی حکومت کے خلاف آئین کے مطابق جمع کروا سکتے ہیں چیم منسٹر پنجاب تو ہم شہباز شریف صاحب ہیں جو نیو الیکٹ ہوئے ہیں نیم دی سپیکر آف نیشنل اسمبلی ریزولیشن اگیس پرائی منسٹر عمران خان اسمبلی سیشن آن تھرڈ ایپرل دوہزار بائیس تو ہنجنام کاسم سوری صاحب آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے پریزیڈن ڈاکٹر آرف الوی ڈیزولف نیشنل اسمبلی آن ایم عمران خان آن وچ ڈیٹ کی سٹیٹ کو کیا ہے تو وہ تھرڈ ایپرل دوہ آر بائیس کو نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا تھا ایم عمران خان ڈاکٹر آرف جو کہ ایک پریزیڈنٹ ہیں آج کے مطلق آپ کو مزید معلومات دیتا چلو ڈاکٹر آرف الوی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ سرونگ ایس تھرٹین اور سکرنٹ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ آفیس سنس نائن سپٹیمبر دوہزار اٹھارہ ایم 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 نیشنل اسمبلی آف پاکستان جون سپٹیمبر دوہزار اٹھارہ ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ تھوڑی سی معلومات تھی ڈاکٹر آرف الوی کے مطلق انڈر آرٹیکل آف پریزیڈنٹ پاکستان آف الوی پریزیڈنٹ پاکستان کون سے آرٹیکل کے تحت انہوں نے ایکشن لیا تو وہ ہیں جنا آپ سی بہو تھے انڈر آرٹیکل سفٹی ایٹ کی کلاس ون کے تحت اور انڈر آرٹیکل فورٹی ایٹ کی کلاس ون کے تحت انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ پی ایم کے درخواست پر انہیں نیشنل اسمبلی ریزولف کی امران خان گورنمنٹ کو ریزولف کس نہیں کیا تو وہ ہیں جنا آپ شن بی ڈاکٹر نو کونفیڈنس موشن اگینس پرائیم منسٹری امران خان ریجیکٹ آن وچ ڈیٹ کو یہ ریجیکٹ کی گئی تو یہ تھرڈ اپریل دو ہزار بائیس کو ریجیکٹ کی جو کہ کاسم سوری صاحب نے کی تھی جو کہ ہم نے پہلے بھی کوشن ڈسکس کیا ہے کرنٹ گورنر پرویز الہی صاحب ہیں کیونکہ جب تک نیا گورنر نام زد نہیں ہوتا تب تک کائم مقام جو گورنر ہوتا ہے وہ سپیکر آف پنجاب اسمبلی ہی ہوتا ہے اس لیے ابھی تک جو گورنر آف پنجاب کو جن کے پاس ہے جن کے پاس اختیار ہے تو وہ جنہ پر چوزری پرویز الہی صاحب ہیں جب تک نیو گورنر نام زد نہیں ہوتا ووٹنگ فار سیکنڈ فیز آف لوکل باڈی الیکشن ان کے پی کے سلاٹر ٹو ٹو ٹیک پلیس ایٹین ڈسٹرک آن وچ ڈیٹ کس ڈیٹ ہوئے ہیں تو یہ 31 مارچ 2022 کو جناب ہوئے تھے جس نے بھاری اقصریت حاصل کی تو آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے وچ پاکستانی ارگنیزیشن اس ٹاسکیڈ وچ بوسٹنگ ہیلتھ سیکٹر کپیسٹی ٹیلیل کنٹریز تو وہ کون سی ہے تو وہ ہے جناب ہیلتھ سروس اکیڈمی جو کے ایچ ایس ای ای بیویشن ہے اور یہ ایک ارگنیزیشن ہے جنہوں نے اپنی ہیلتھ کی سروس بارہ گھڑا دی ہیں مٹ اس نیم بلیٹیش پاکستانی ایکٹر ایکٹریس ہو ہی بکم موسلم تو اکیڈمی اوارڈ فر بیس لائیو ایکشن شورٹ فلم تو وہ انجن آپ اپشن ڈ ریاض احمد صاحب ہیں ٹھیک ہے جی مٹ اس پاکستانی رینک ان 2020 ورلڈ ہیپینس ریپورٹ پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 121 ہے جی ٹھیک تھرڈ مارچ سیلیبریٹر ڈیش ہو قیان آف قراردادے آف پاکستان کون سی تھی تو وہ ہے جناب ٹونٹی ایٹی تھرڈ سی بریشن تھی قرارد پاکستان کی جو کہ تیس ورلڈ سو چالیس کو پیش کی گئی تھی آزم خان has been appointed as executive director and alternate executive director of ڈیش the far a term of four years started from نومبر 1 2020 کس نے کیا ہے تو وہ ہے ورلڈ بنک نیج آپشن یہ ہمارا تیم آف 48 سیشن آف the council of foreign minister of o ic held in islamabad on 22 and 23 march تو کیا تھا جناب partnering for unity justice and development theme تھی جو کہ foreign secretary جو کہ مختلف countries کے آئے تھے ان کے جلاس میں جو کہ theme تھی وہ یہ بتائی گئی تھی who is the current minister of planning and development department of ڈو 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 20 march 2022 تو penalty کتنی تھی تو جناب 11 billion dollar کی penalty تھی جو کہ پاکستان پر لگو کی گئی تھی اس سے بچنے کے لیے جو کہ عمران خان کے حکومت نے کافی کوشش کے بعد اس میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان 11 billion dollar کی جو record case penalty penalty ڈالی گئی تھی اس سے بچ گیا اور اس کی جان چھوٹ گئی record case actually یہ تھا کہ بلو چستان میں گولڈ کی کانے کانے ہیں جو کہ ایک اسٹریلین کمپنی کو agreement کے تحت دی گئی تھی دی گئی تھی اس کے مطلق تھا پاکستان فرسٹ ہوم ٹیس سیریز بلو چستان تو وہ ہیں جناب حاجی نور محمد دومر صاحب کرنٹ منسٹر آف انانس بلو چستان بلو چستان کے جو کرنٹ منسٹر ہیں سردار محمد ریند پروینل منسٹر آف ایڈوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان ٹھیک بلو چستان سوری 48 سیشن آف فورم منسٹر آف آئی سیشن تھا فورم منسٹر آف آئی سی تو یہ کہاں پہ ہوا تو یہ اسلام آب میں ہوا تھا تو یہ دو question ڈیفرن انگل سے پوچھ سکتا ہے تو جلاس کا نمبر 48 سا جو پوچھا جاتا ہے پاکستان سیون پوائنٹ سٹری بلیون ڈالر پروجیکٹ پاکستان تو وہ جناب option نے ورلڈ بینک پنجاب کلچر ڈیف کس ڈیٹ کو بنا جاتا ہے چودہ مارچ ہر سال چودہ مارچ کو پنجاب کلچر ڈیف بنا جاتا ہے پاکستان گورنمنٹ ڈیسائیڈ ٹو سنڈ ایمی سی ایڈ ایوکرین کتنی تو وہ جناب سکس ملین سکسٹی ملین ایوکرین کو سنڈ کی ہے جی ٹین سی انڈکٹر انٹو پی ایف لیٹ کانٹر ویٹ انڈیان جیٹ کون سا تو وہ جناب رافل جیٹ کو انڈکٹ کرنے کے لیے جو کہ پی ایف انہیں جی ٹین سی اپنی ایر فورس میں شامل کیا ہے جی جی ٹین سی پاکستان پاکستان ایر فورس میں شامل ہوا ہے انہیں انتہائی موڈرن جٹ ہے پاکستان ریسن انڈکٹر ڈیش ایر کون سا ہے جی ٹین سی تو یہ مختلف مختلف انگل سے پوچھ سکتا ہے ان کو اچھے سے دیکھ گا وہ ہی ای فرس انٹرنیش باکسر گلگت بلتستان کون ہیں تو وہ جناب عثمان وزیر صاحب آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے جو کہ یہ بھی پاکستان کے لئے ایک ازاز کی بات ہے جو انٹرنیش باکسر ہیں گلگت بلتستان سے اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے ٹھیک جی تو یہ آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو ٹیبل کی گئی تھی جو کہ سپیکر آس سج کی سامنے دا سٹیٹ بینک آر پاکستان ہز ریکٹ بینک تو ایمپلوئی اٹلیس ڈیش پرسنٹ آف وومن ان ورک فورس بائی تو سوزن ٹونٹی سری تو کتنا ہے جی تو ٹونٹی پرسنٹ آف وومن ٹھیک گورنمنٹ اپروو ڈیش بیلین فار پی ایم رلیف پیکجز کتنے بلین کیا ہے تو 3.303 بلین پر پی ایم رلیف پیکجز کے لیے اکنومی کارڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنیت اپروو ڈیش سبسائیڈ فار نائنٹین کچھن آیٹم فار رمضان رلیف پیکجز اگنس آسٹریلیا انٹونٹی فور یرن انڈین کا بینڈ ہوا تو یہ ٹیم ڈراغ ہوا ہے جلاز جو ٹیس تھا دوستو یہ ہماری ویڈیو کا آخری پسند آج تو ویڈیو کو شیئر و لائک ضرور کیجئے گے ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ